بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جزئی گھر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے کلیسٹرول کلیسٹرول کیا ہے کلیسٹرول کو کم کرنے والی عدویات کب استعمال کرنی چاہیے اور کلیسٹرول والی دعائیں کتنی نقصان دے ہیں چلی ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جزئی ساتھ سے پہلے ہم بات کریں گے کلیسٹرول کیا ہے کلیسٹرول ایک چکنا مادہ ہے چند قسم کی خوراکوں میں موجود ہوتا ہے اور ہمارے جگر میں بھی بنتا ہے ہمیں اس کی ضرورت ہارمود بنانے کے لیے پڑتی ہے جیسا کہ ایسٹروجن اور ٹیسٹرسٹرون اس کے علاوہ یہ ویٹیمن ڈی اور ڈیگر مقربات بنانے میں مددگار ہوتا ہے کلیسٹرول کی دو قسمیں ہیں ہائی ڈینسٹی لیپو پروٹین یا ایچ ڈی ایل کلیسٹرول کہلاتا ہے ہمارے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے لو ڈینسٹی لیپو پروٹین ال ڈی ایل مزل مزل کلیسٹرول کہلاتا ہے کیونکہ یہ رگوں میں چپک جاتا ہے ماہرین کو کیا پتا چلا ماہرین نے انیس ممالک کے تقریباً چار لاکھ افراد کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا انہوں نے مزل سید کلیسٹرول کے لیور اور بلوگت کے بعد کے چالیس یا اس سے زیادہ برسوں کے دران دل کے مرد کے خطرے کے درمیان گہرہ تعلق دیکھا ماہرین اپنی تحقیق کے ذریعے یہ بتانے کے قابل ہو گئے کہ پینتیس سار اور اس سے اوپر کی عمر کے لوگوں میں اس کی جنس مدرے سید کلیسٹرول کے لیور عمر اور دیگر خطرات مثلاً سگرنوشی زیابتس قد وزن اور ہائی بلیٹ وشیر کی بنیاد پر ہارٹ اٹیک یا سٹروک کا کتنا امکان ہو سکتا ہے پروفیسر سٹیفن بلینکن برگ ان سائنسانوں میں سے ہیں جنہوں نے اس تحقیق پر کام کیا ان کا تعلق جرمنی کے شہر ہیمبرک کے یونیورسٹی ہارٹ سینٹر سے ہے ان کا کہنا ہے کہ ابھی طبی سطح پر خطرے کے حوالے سے جانچ میں کہ کیا ایک شخص کو لپٹ کم کرنے کے لیے علاج کرنا چاہیے یا نہیں فقط یہ اندازہ لگا جاتا ہے کہ دل کا مرد اندازہ دس سال تک ہو سکتا ہے اور بہت سے معالج خاص طور پر نوجوان لوگوں میں اس کی زندگی بر ہونے والے اثرات سے صرف نظر کرتے ہیں برطانیہ میں ایسی لاکھ سے زیادہ لوگ کلیسٹرول گٹانے کی دعائیں لیتے ہیں جس سے ان کے خون میں موجود مدد کلیسٹرول کا لیول کم ہو جاتا ہے یہ بھی اندازہ لگایا گیا ہے کہ پچاس میں سے ایک شخص جو دعا لیتا ہے وہ پانچ سال کے لیے ہارٹیک یا سروک سے بچ جاتا ہے سیت مند خوراک اچھاکو چوبان ترزے زندگی اختیار کرنے سے بھی کلیسٹرول کم ہو جاتا ہے اب ہم بات کریں گے سٹیٹن یا کلیسٹرول گرانے والی عدویات کیا لوگوں کو تیر سال کے بعد کلیسٹرول گٹانے کی عدویات لینی چاہیے یا نہیں پروفیسر ہینکن برگ نے بتایا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ینگ لوگ اپنے کلیسٹرول گٹانے والی دعائیں سے باخبر ہوں اور اس کے نتائج کے دعائے فیصلہ لیں اور اس میں کلیسٹرول گٹانے والی دعائیں بھی شامل ہو سکتی ہیں لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں یہ خطرہ یہ ہے کہ لوگ اپنے ترزے زندگی کو دیکھنے کے بعد سٹیٹن یعنی کلیسٹرول گٹانے والی دعائیں پر انحصار کریں گے اگرچہ وہ اسے عموماً بہت اچھی طرح سے برتاشت کر سکتے ہیں تحقیقات میں کئی دہانیوں تک اس کے استعمال سے ہونے والے ممکنہ اثرات کو نہیں دیکھا گیا پھٹش ہارٹ فانڈیشن میں میڈیکل ڈریکٹر پروفیسر نیلچن سوانی کا کہنا ہے کہ بڑے بیمانے پانہ ہونے والی اس تحقیق میں ایک بار پھر کلیسٹرول کی ہارٹ اٹیک اور سٹروک کے خطرے میں اہمیت پر زور دیا گیا ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ابتدائی مراحل میں ہی کچھ لوگ کلیسٹرول کو کم کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپناتے ہیں مثال کے طور پر سٹیٹنم جس کے ذریعے ان کو زندگی میں آگے مراحل کے خطرے کو کم کرنے میں کافی حد تک فائدہ ہوتا ہے چی ناظرین کیسے لگے آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میری اس چینل کھار کا ڈاکٹر کو موسیقی 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 موسیقی